جلیاں والا باغ اور قصہ پانے والی ٹریننگ اور ذہنیت پاکستان کی حکومتی مشینری اور اداروں کا مزاج محول اور عوام کے متعلق رویہ گزشتہ ڈیٹھ سو سال کی مسلسل ٹریننگ اور تجربے کے اطاع ہیں انگریز نے اپنے خاصفانہ اقتدار کو مستقن کرنے کے لیے جس طرح کی انتظامی مشینری کو جنگ دیا اور انہی قانون کے ذریعے جس طرح بائک پیار بنایا اور جس قدر لا محدود اقتدارات دیئے وہ آج بھی ہماری انتظامیاں نہ صرف شعور اور لا شعور کا حصہ ہیں وہ سب کے سب قوانین اور اقتدارات منوحاً موجود ہیں بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ ریاستی چبر کو مستقن کرنے کے لیے ان قوانین میں اضافہ ہوا ہے انگریز نے انتظامی مشینری کو ایک سینی توفے میں دی تھی کہ حکمران اور عوام کے دو مختلف طبقات ہیں حکومتی مشینری انڈین سیول سرویس اور انڈین برطانوی فوج کے پاہم گھڑ چور سے بنایا جانے والا ایک مقتدر گروہ انڈین سیول سرویس سینئر پارٹنر تھی جبکہ فوج اس کی جونئر پارٹنر تھی ڈپٹی کمیشنر کا ایک چھوٹا سا دفتر وارسرائی تھا جس نے تاج برطانیہ کے تمام اختارات مت قدرز گردی گئے تھے یہی وجہ ہے کہ گورے یا بعد میں نوکری میں شامل ہونے والے مقامی ناریل یعنی باہر سے پراؤن اور اندر سے گورے ہی افسر پہلے فوج میں کمیشن لیتے اور پھر ڈپٹی کمیشنر لگائی جاتے اور وہاں سے ترقی کرتے کرتے گورنر کے عہدے تک جا پہنچتے لارنس رابرٹ سیمڈویان چان جبکہ اور بانس جیسی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں پاکستان بننے کے بعد ہی ہم نے انہیں نقشے قدم پر چلتے رہے اور سکندر مرزا میجر سے سیول سرویس میں بھیجا گیا ہے ڈپٹی کمیشنر پشاور بنا اور پھر ترقی کرتا ہوا فیڈرل سیکٹری کے بعد صدر پاکستان بن گیا لیکن فوج بھی اپنے ساتھ ساتھ مسلسل ترقی دے جاتی رہی اور جب وہ صدر کے عہدے پہ پہنچا تو وہ میجر جنرل کے رینک پہ فائز تھا سترہ اکتوبر 1958 کو جب اس نے مارشلہ لگایا تو اس کا مددگار یعنی جونئر پارٹنر یعنی فوج کا سربراہ جنرل عیوب خان بھی اس کے ساتھ تھا لیکن پاکستان کی عدیہ نے ایک نئے عباب رکم کر کے طاقت اور صرف طاقت کو جائز اور حق قرار دے دیا پاکستان کے سب سے مپنازعہ چیف جسٹر مونیر احمد نے لکھا کامیاب انقلاب جائز ہے یعنی کہ انسانی تاریخ کا صدیوں پرانا میار حق کے عباطن بھی بدل کر رکھ دیا اس فیصلے کے مطابق جزید کی حکومت جائز اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا انکار نوز بلا ناجائز قرار دے دیا گیا جسٹر مونیر نے ستائیس اکتوبر کی صبح یہ فیصلہ سنایا اور اسی راج جنرل ایوک کے پاس اصل طاقت اور قوت تھی اس نے گزشتہ سو سال کی انگریز کی بنائی ہوئی ترتیب توڑتے ہوئے سینئر پارٹی یعنی کہ سکندر مرزا کو کان سے پگڑ کے ایوان زدر سے نکالا اور کرسی پہ اقتداری مطمئن ہو گیا اس دن سے آج تک سیول بیورک ریسی نے سر تسلیم خام کر کے سینئر کی بجائے جونئر پارٹی بننا منظور کر لیا گایا نہ دونوں کی رویہ تبدیل ہوئے ان دونوں اداروں نے ملی بھگت سے اپنے تحافظ نفرے سے بچاؤ کے لیے اپنے ایلت کے کچھ ریت کی بوریاں کھڑی گئیں یہ ریت کی بوریاں ان کے تیار کردہ سیاستان تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اٹھارہ سو ستاون کے جنگ ازادی میں اپنی قوم سے غداری کر کے انگریز کا ساتھ دیا اس طرح ہر طرح کے انعامات سے نوازا اپنے زیر سائے الیکشنوں کی ذریعے منتخب کرایا گیا مقصد یہ تھا کہ عوامی نفرت کی ساری گندگی اور غلازت ان سیاستدانوں کے حصے آئے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو اس نے 1920 کے پورے ہندوستان میں پہلے جنرل الیکشن کروائے ہوں گے یہ قنون ساز اسمبلی برطانیہ کی اسمبلی کی زیر نگرانی لوئر اسمبلی تھی جس کی 104 سیٹوں پر الیکشن ہوئے انگریز نے دیموکیٹرک پارٹی کے نام سے ایک سیاسی جماعت بنائی جس کا قائد ہری سنگھ کو الیکشن اور حکومت کی نمائندہ بنا دیا گیا اس کی پارٹی نے 48 سیٹیں حاصل کی جبکہ گوروں کو الیکشن کے لڑوایا گیا اپوزیشن لیڈر ایک گورہ ووہ وینرز تھا یہ سارا ڈرامہ اس لیے رچایا گیا سیول اور ملیٹری اسٹرنیشمنٹ آئندہ جو کچھ کرے اس کا ردی عمل برداشت کرنے کے لیے یہ سیاستدان موجود ہیں گزشتہ ایک سو سال ان تینوں طبقات کرکر جوڑ بلکل ویسے ہی چلا رہا ہے ان حکومران طبقے کا چونکہ عوام سے دور کا گوئی واسطہ نہیں ہوتا اس لیے وہ ہمیشہ عوام کے رد عمل سے فوق زیادہ رہتا تھا یہی وجہ ہے کہ 1915 میں ڈیفینس آف انڈی ایکٹ میں لائیا گیا جس کے پہت تحریر و تقریر پر پابندی آئیت کی گئے بلکل ویسے ہی جیسے آج ٹوئیٹر اور دیگل سوشل میڈیا کے جانے والی مخالف حکومت مخالف گفتگو کے خلاف قانون کرا دیا گیا ہے 1915 کے ایکٹ کے تحت ایسی گفتگو بقاوت کے زمرے میں آتی ہے اور دوہزار پائیس میں ایسی ٹوئیٹس بقاوت کے زمرے میں آتی ہیں اس ایکٹ کے تحت 26 اپریل اور 13 ستمبر 1915 کو گفتگو کرنے اور لکھنے اور نعرے لگانے کی غداری قرار دیتے ہوئے لاہور سے 291 لوگوں کو پکڑا گیا جن میں سے بتالیس کو پھانسی دیتی گی اور 114 کو عمر قید ترانوے تحریر اور بیان کے باغیوں کو مختلف عرصے میں سزائیں دی گئے اس طرح بنگال میں انوشیلہ سنٹی نام کا ایک بارڈی بیلڈنگ کلپ قائم ہوا جس کے ممبر وردش کے دوران اپنے غصے کا اظہار کے لیے انگریز کے خلاف گفتگو کرتے نعرے لگاتے ہیں ان لوگوں کی نکرانی کے لیے خفیہ پلیس کے افراد مقرر ہوئے ان میں سے آہستہ ایسا لوگوں کو اٹھانے جانے لگا اور چھپکے کاروائیاں شروع کر دیں خفیہ پلیس کا ایک افیسر شمسل اسلام جو کہ سب کے بارے میں بغاوت کا مقدمہ تیار کر رہا تھا قتل کر دیا گیا اور رد عمل استقر شدید ہوا کہ ورسائے کا دفتر کلکتہ سے گلی منتقل کرنا پڑا انیس سو پندرہ کے اس ایک کا خوفناک حد تک ظالمانہ و بہمانہ استعمال تیرہ اپریل انیس سو ستانے کو جلنے والا باغ میں کیا گیا اس دن سے پہلے پنجاب حکومت جگہ جگہ عوامی اعتجاد سے خوف زدہ ہو چکی تھی اپریل کے پہلے ہفتے میں لاہور کے انار کلی بزار میں ایک بہت بڑا جلوس نکلا جس کی تعداد بیس ہزار سے زیادہ تھی وہ اپنے دور کا ایک لانگ مارس تھا جس نے پنجاب کے لیٹنئر گورنر مائیکل ڈائر کی نیدیں حرام کر دیں اس نے پورے صحبے کے انتظامی مشینری کو میٹنگ بلائی اور کہا اگر لوگوں کا ایسا ہی اعتجاد جاری رہا تو کہ یہ لوگ ایک دن اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی والی کیفیت میں منظم ہو جائیں ایکٹ کے تحت ہر طرف تحریر و تقریب پر پابندی لگا دی گئی امرت سر شہر میں ہر کارے کے ذریعے یہ اعلان تین زبانوں میں امریزی ہندی اور پنجابی میں کروایا تیرہ اپریل کو بزاکی کا میلا تھا ہزاروں لوگ امرت سر میں میلا جانے والے تھے اور جلنے والا باقے شہر کی بیچوں بیچ واقعہ تھا جہاں یہ سب لوگ جشن کے لیے کٹھا موجود ہوتے ڈیپٹی کمیشنر کا خفیہ والوں نے بارہ چالیس پہ یہ رپورٹ دی کہ وہاں ایک جلسہ منقض کرنے کی تیاری ہو رہی ہے یہ جلسہ ان کے نزدیک کو ایک بہت بڑی بقاوت یا سالش تھی جس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا جا سکتا تھا جسی آج کی زمان میں فتنہ کہا جاتا ہے سب سے پہلے کرنر ڈائے نے ایک چھوٹا سا جہاز مگوایا پرواز کر کے اندازہ لگایا کہ جننے والا باقے میں کتنے لوگ اکٹھے ہیں ان کے اندازے کے مطابق چھے اکڑ کے علاقے میں شام کے وقت دیس ہزار لوگ جمع تھے ڈپٹی کمیشن اورنگو اور کرنر ڈرائے نے خموشی اختیار کی اور لوگوں کو مزید جمع ہونے دیا لیکن جیسے ہی سٹیج پرگار لوگ جمع ہوئے تو اس پاک کو کھیل لیا گیا جاری ہے